اسلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید آج کے ویڈیو میں انتہائی اہم خبریں شامل ہیں اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ڈریور حضرات کے ساتھ ہو سکے تو ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کریں بنا ٹیم گوائی بڑھتے ہیں خبروں کی جانب سب سے پہلا خبر جو ہے وہ ڈریور حضرات کے لیے ہے سعودی مرور کی جانب سے اور خبر یہ ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے سعودی مرور نے تمام تر ڈریوروں کو ایک قسم کے مشورے دیئے ہے ہدایت کیا ہے ویڈیو آپ سکن پر دیکھ پا رہے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے گاڑی میں کسی بھی قسم کے شیشے کے بوتل سپری جیسا نہ رکھیں دوسری نمبر پر بتایا گیا ہے کہ پرپیوم بھی نہ رکھیں گاڑی میں نہ چھوڑے تیسری نمبر پر بتایا گیا ہے کہ گیس وغیرہ جیسے چیزیں بھی نہ رکھیں چوتے نمبر پر بتایا گیا ہے کہ پاور بینک وغیرہ بھی اپنے گاڑی میں نہ چھوڑے اور پانچوے نمبر پر کہا گیا ہے کہ موبائل فون بھی آپ اپنے گاڑی میں نہ چھوڑے چٹے نمبر پر بتایا گیا ہے کہ لائٹر بھی آپ اپنے گاڑی میں نہ چھوڑے سعودی مرور نے تمام تر ڈریوروں سے یہ ہدایت کی ہے اس لیے کی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتا ہے پٹنے کی چانسز زیادہ ہوتی ہے اس سے آگ پھر لگ سکتا ہے تو ڈریور آزرات انتہائی احتیاط کریں دوسرے جانب سعودی مرورز یعنی ٹریفک پولیس کے شعورٹ ٹرانسپورٹ انجینئرنگ کے ماہر ڈاکٹر آلی نے بھی کہا ہے کہ موسم گرمہ میں اپنے گاڑی کے جو پیٹرول ٹینک ہے اس کو پل نہ کیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ موسم گرمہ میں گاڑیوں کے ڈریوروں کو چاہیے کہ پیول ٹینک میں گیس کے اخراج کے پیش نظر اسے پل نہ کریں تاکہ آگ لگنے کی امکان کو ختم کیا جا سکے انہوں نے مزید ایک مشورہ یہ بھی دیتے ہوئے کہا ہے کہ گاڑیوں میں خواتین کاسمیٹک کی اشیاء نہ رکھی جائے خاص طور پر فرنیل فولش وغیرہ اس طرح کی چیزیں گاڑی میں نہ رکھا جائے تو یہ پہلا خبر تھا تمام تر ڈریور حضرت احتیاط کریں گرمی بہت زیادہ ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز اپنے گاڑی میں نہ چوڑے باقی بڑھتے ہیں دوسرے خبر کی جانب دوسرا خبر جو ہے وہ ایک پاکستانی کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے سکرن پر آپ دیکھ پا رہے ہیں سعودیوں کی جانب سے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ویڈیو دراصل اس لیے وائرل ہے کہ ایک پاکستانی نے اپنے سعودی دوست کے شادی پر ان کو ایک مہنگا توفہ دیا توفہ دیتے وقت انہوں نے یہ الفاظ دہرایا کہ واللہ مافی رجہ یعنی خدا رہا اسے واپس نہ کریں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے یہ ویڈیو وائرل بھی ہے اور لوگ بھی اسے بہت پسند کر رہے ہیں میں اپنے اس پاکستانی بائی کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا سعودیوں کو ایک اپنا اچھا ایمیج دکھانے کی کوشش کی تو ایک خبر یہ تھی بڑھتے ہیں اگلے خبر کی جانب اگلا خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ یقب محرم کو غلاف کعبہ تبدیل کرنے کیلئے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے جو نہیں جانتے ان کو بتاتے چلے کہ انیس جولائے کو یقب محرم شروع ہو جائے گا اور یقب محرم کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جائے گا غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کیلئے اب اسے تیاریاں شروع کر دی گئی ہے انیس جولائے سے یعنی عربی کا نیا سال سال 1445 شروع ہو جائے گا تو ایک خبر یہ تھی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اگلا خبر جو ہے وہ پہز دوری یعنی فہز سینٹر کے حوالے سے ہے جہاں گاڑیوں کی سالانہ معاینہ ہوتا ہے اس وقت سعودی عرب میں جو گاڑیوں کا سالانہ معاینہ کرتا ہے پہز دوری یعنی فہز سینٹر اس وقت سعودی عرب میں ان کی تعداد 33 ہے لیکن سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ اس میں اضافہ کیا جائے گا سعودی سٹینڈر اینڈ کوالٹی کنٹرول ارکنیزیشن کا کہنا ہے کہ 33 سے اس کا تعداد بڑھا کر 133 کیا جائے گا تو یہ بھی کافی اچھا خبر ہے اس خبر کا فائدہ کیا ہے یہ جن کے پاس گاڑیا ہے جو اپنے گاڑی کی سال میں ایک بار مطلب فہز کرتا ہے تو وہ ضرور سمجھ گئے ہوں گی اس وقت پوری سعودی عرب میں صرف 33 ہی سینٹر ہے آپ کسی بھی سینٹر جاتے ہیں تو وہاں ڈیٹ دو گھنٹر لگی جاتے ہیں لائن میں کڑے ہو کر کیونکہ سینٹر کی تعداد کم ہے تو بعد آزہ ان سینٹروں کی تعداد بڑھا کر 133 کیا جائے گا جس سے ایک قسم کی سہولت ہوگی فہز کرنے میں مطلب ڈائریک جا کے زخمہ مہمہ نہیں ملے گا ڈائریک بغیر رشکے ہم آپ پہنے گاڑی کی واپس آئیں گے تو یہ ایک قسم کی اچھی سی خبر تھی ڈریور حضرات کیلئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی بڑھتے ہیں اگلے اور آخری خبر کی جانب اگلا اور آخری خبر سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ہفتہ وار ریپورٹ ہے سعودی وزارت داخلہ نے اس ہفتے کی ریپورٹ جاری کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غیر قانونی تاریکین کی گریبتاری میں اضافہ ہوا ہے اس ہفتے گیارہ ہزار نو سو پندرہ غیر قانونی تاریکین گریبتار ہوئے ہیں نظام الحدود کہا ہے کہ چار آزار پانسو آٹھ افراد کو اس ہفتے سعودی عرب سے بے دخل کر دیا گیا ہے تو یہ تھے سعودی عرب سے انتہائی اہم خبریں جسے ہم نے آپ کی ساتھ شیئر کر دیئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ